اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی دو بڑی اپ ڈیٹ آپ دوام دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں پہلی جو اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ فلائٹ کی حوالے سے ہے اور آپ کو بتا دیں کہ فلائٹ کے حوالے سے جو فرحال اپ ڈیٹ ہے وہ اچھی اپ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ انڈیا کے لیے فرحال ابھی کوئی بھی فلائٹیں جو ہیں وہ کوئی سے نہیں جا رہی ہیں تو پوری جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ دوام دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت کی حالات واقعات سے باقع پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو سندھا ہے لائک اور شیئر جرور کریں چلے دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ کوئیت سے آج کی تارک میں 22 فلائٹیں الگ الگ ملکوں کے لئے روانہ ہوں گی جس میں تقریبا 3830 مسافر سفر کریں گے آج کی تارک میں جو کوئیت سے فلائٹیں روانہ ہونے والی ہیں وہ ہوں گی ترکی پاکستان دبائی کطر سودان بیروت لبنان مصر کے لئے فلائٹیں جو ہیں وہ آج کی تارک میں روانہ ہوں گی جبکہ افغانستان کے لئے بھی فلائٹیں روانہ ہوں گی لیکن آج کی تارک میں بھی انڈیا کے لئے کوئی فلائٹ نہیں ہے تو یہ ایک بری خبر ہے انڈیا لوگوں کے لئے کہ پچھلے چار سے پانچ دن ہو چکے ہیں انڈیا کے لئے کوئی بھی فلائٹ جو ہے کوئی سے روانہ نہیں ہوئی ہے نہ ہی وندہ بھارت محسن کے تحت نہ ہی ایسے فلائٹیں جو جارٹ فلائٹیں چل رہی ہیں وہ بھی فلائٹیں نہیں چل رہی ہیں کوئی بھی یعنی کسی بھی طرح کی کوئی بھی فلائٹ جو ہے ابھی پھرحال کوئی سے انڈیا کے لئے روانہ نہیں ہو پا رہی ہے تو آخر اس کی کیا وجہ ہے اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مجھے نہیں ملی ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ مجھے ملے گی تو وہ آپ توم دستوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے پھر حال ابھی کوئیس سے انڈیا کے لیے جو فلائٹیں ہیں وہ بند چل رہی ہیں تو جیسے ہی آگے اپ ڈیٹ مجھے ملے گی وہ آپ توم دستوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے تو یہ ایک بھوری خبر ہے انڈیا لوگوں کے لیے جو لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپ ڈیٹ دیں فلائٹ کی کہ مجھے دہلی جانا ہے پمبئی جانا ہے لکھناؤ جانا ہے اور فلا فلائسٹی مجھے جانا ہے اس حوالے سے فلائٹ کی اپ ڈیٹ دیں تو پھر حال آپ کو بتا دیں ابھی فلائٹ چل نہیں رہی ہیں جیسے ہی فلائٹیں ہی سٹارٹ ہوں گی جو اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ اسی مطابق آپ توم دستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ سیر کی جائے گی دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت میں 36 سالہ ایک انڈیا سہری نے کبار علاقے میں فاسی لگا کر خود کی جندگی کو ختم کر لی یعنی کی خود خوشی کر لی سیکرٹی اہلکاروں کو انفرمیشن ملنے پر سیکرٹی اہلکار موقع پر پہنچے اور اس حوالے سے جانچ کر رہے ہیں کہ آخر اس نے فاسی کیوں لگائی جبکہ معاملہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور سریر کو فروسٹک ڈیپارٹمنٹ میں بھید دیا گیا ہے